جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شادی کی دعوت لے کر آئے تو ہم کیا ہمارے لئے پوچھنا ضروری ہے کہ وہ جہز لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی جہز لیتا ہے تو کیا ہم اس کی دعوت کو حبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں بھائی دیکھئے یہ چیز مسلحت کے پیش نظر ہوگی یہ چیز مسلحت کے کیا وہاں کی جماعت نے وہاں گروپ نے احرام اپتہ کر دیا ہے کہ یہ جو عادت بری ہمارے ہاں فیلی ہے اس کے قبائی کاٹ کیا جائے لوگوں کو ہے نا تو ٹھیک ہے اس لیے کہ مجرد جہید کوئی خوشی سے اگر اپنی دے رہا ہے ایک نہیں ہے کسی اور اس میں کوئی شرعی خلاف وردی نہیں ہے تو ایک عام حکم لگا دینا جیسا کہ آج لوگ یہ لے کر کے چلتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے اگر کہیں کے لوگ اہل علم ہیں سمجھدار سرکردہ حضرات یہ فیصلہ کر دیں کہ ہاں بھائی اسے بڑی برائی فیل رہی ہے غریبوں کی دل شکنی کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیاں بے شادی کے رہ جا رہی ہیں لہذا اس پر پابندی لگائی جائے اس پر پابندی لگائی جائے اب اگر کوئی پھر ایسا کرتا ہے تو یا آپ کو معلوم ہوا کہ ہاں یہ جو ہے وہ دبردستی وہ نہیں دینا چاہتے ماں باپ جو ہے لیکن پھر بھی دبردستی یہ مطالبہ کر رہا ہے اور ناجائد کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ گناہ کا کام ہے اور یہ مسلحت پر ہوگا کیا ہمارے نہ لینے سے اس پر کوئی اثر پڑے گا کی نہیں پڑے گا یعنی یہی جہز کے حکم میں وہ سارے رسومات بھی آئیں گے سارے رسومات بھی آئیں گے اسی کے حساب سے دعوت کرنے نہ کرنے کا اللہ یہ کہ وہاں پر کوئی منکر ظاہر ہو جیسے رسومات میں ہے کہ دانس ہو جائے گانا باجہ ہو تو نہیں جائے جائے اس لیے کہ یہ کیا ہے یہ حاصل اور کیا ہے ظاہر ہے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارسا پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارسا پر سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ